خالد کو تکلیف نہ دو شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے روند ڈالے جن کی تلوار کی ضد سے بڑے بڑے نامور سرما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے جس کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار ہیں جو کفار مشرقین مرتدین یہودوں نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا کہر بن کر نازل ہوئی جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہو جائے جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیرے میں ٹوٹ کر بکھر جائیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سردوں کو عادی دنیا تک پھیلا دیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عظم و حمد شجاعت و بہادری طاقت و جمامردی کا عظیم پیکر ہیں جن کا وجود فتح کی علامت نصرت کا نشان مسلمانوں کی آن حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل میں فولات کی طرح سخت فتح و نصرت آجزی و انکساری اور عطا تو فرمورداری کے یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے جب معذول کر دیا تو لمحہ بر میں سپاہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لئے مثال بن گئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لئے وہ ہیرو ہیں جن کا نام آج بھی لہوک و گرم اور دلوں کے جڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے مضبوط اور چاک و چوبن جسم تراز قد باروب چہرہ چوڑا اور کشادہ سینہ چمکتی اکابی آنکھیں شہ سواری نیزہ بازی تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر بے خوف نڈر بہادر جری پاک دامن شریف النفس عبادت گزار قسمت کا دھنی برک رفتار آتش جوان شولہ بیان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے باعثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ کا شمار ایسے معززین میں ہوتا ہے جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام لبابا سغرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زوجہ جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعریف اس وقت ہوا جب وہ غزوہ اہد میں خالد بن ولید کفار کے طرف سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے غزوہ اہد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے پچاس تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دی اور ان کو حکم دیا چاس تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم ادولی کی اور جنگ کا پانسہ مسلمانوں کی حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنے مورچے چھوڑ دی اور نیچے اتر آئے خالد بن ولید کی اقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تار لی اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا کفار کے اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت خالد کر رہے تھے ستر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جو مسلمانوں کے لیے حضرت بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند فرمایا کرتے جب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ جس شخص میں یہ خصوصیات ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی اسی طرح خواہش تھی کہ حضرت خالد بھی اسلام قبول کر لیں آخر یہی ہوا آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن علیہ وسلم اور حضرت عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی سے فرمایا کہ اے لوگو مکہ نے اپنے جگرگوشت تمہارے دھامن میں ڈال دیئے ہیں قبول اسلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید پر خاص نگاہ فرمائی اور سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا حارس بن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا تھا لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و دب دبہ آتاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے پس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے بکیا قصہ اگلی قسط میں جانیے تب تک ساتھ رہیے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا